السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے سکس کاؤنٹ کھینچے گا پھر اس کے میم پر آئیں گے اور ہم نے یہاں پہ پہ گھننا کرنا ہے اور پھر میم پہ سکس کاؤنٹس ہم کھینچیں گے اور میم ساکھ ان کو ادا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہری قلقا لاؤگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رو اچھا کیف ہے یا عین یوں سود اچھا یہاں اخفہ جو ہے اخفہ میں نے اس کا مولد آپ لوگ کو بتائے تھا کہ اخفہ کیسے کیا جاتا ہے اگر میں تھوڑا سا آپ لوگ کو بتا دوں ہی آج میں نے کلاس میں آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کرائی تھے اس کا مطلب ہے میں نے دونوں ہی پیجز پہ کچھ نہ کچھ لکھا میں چلے میں اس کی بیٹ سائٹ پہ دیکھ لیتی ہو اگر آپ کی چیزیں بھولیں بس آئین کو اگر ہم کھول لیں آئین ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیا بنا ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس زبر آئی ہے تو یہ یا ایلین بنا اور پھر نن ساکن ہے ٹھیک ہے آئین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سود آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم سود کی یہاں پہ ہمارے پاس ضرور بن رہا ہے اخفہ کا اور اخفہ بھی موٹا والا ٹھیک ہے موٹا اخفہ حقیقی ہے لیکن موٹا والا اخفہ کریں گے ٹھیک اچھا اب اس کو جہاں ہم ادا کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں مولڈ بتایا تھا کہ مولڈ ہے انک کر کے انک ٹھیک ہے اگر اس طرح کریں گے تو یہ بنے گا انک ٹھیک ہے اچھا اب انس سے آجیں انس اگر میں سا کر لوں انسا ٹھیک ہے انسانہ جیسے ہوتے ہیں تو اس کو میں اس انداز سے لکھ رہا ہوں پورا انسانہ کی طرح نہیں لکھ رہا ہوں یہ میں نے لمبا کر دیا لیکن آپ اسے سمجھے کھڑی حرکت ہے ٹھیک ہے انسانہ اور اگر اسے پورا لکھوں تو تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ سان اگر الگ لکھ دوں انسانہ ٹھیک ہے اچھا اسی طرح دیکھیں یہ انک یہ ہم نے خواہ کے نون کو چھپا دیا ٹھیک ہے انس ٹھیک ہے انس اور میں نے اس پر زبر ڈالی بھی ہے فتحہ ڈالی بھی ہے تو یہ کیا بنا انس انسانہ انسانہ اچھا اب میں اگر یہاں پر کسرا کے ساتھ اگین یہ ڈال دیتی ہوں اور یہاں میں سا لکھ دیتی ہوں ایون سو ایون سو اچھا میں نے جو کام نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب یہاں میں نے ایون سو لکھ دیا تو بہت سارے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کیف کی آواز باریک والی انک کی پہلے نکال کے اس کے بعد پھر یہ دوسرا جو لیٹر آ رہا ہے اس کو ادا کرتے ہیں جیسے انسو انک کی آواز آ رہی پہلے ہلکی سی کائف کی وہ نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کائف لیٹر نون ساکن کے بعد نہیں ہے سو لیٹر ہے تو اس کے ادایگی کیسے ہوگی ایون سو رائٹ اوے ہم نے سو کے مخرج میں جانا ہے اس کو چھپاتے ہوئے غنہ ریٹین کرتے ہوئے اور جب دو کاؤنٹ کا غنہ کاملہ گریٹ کا ہو جائے گا تو پھر ہم سو کو ادا کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو سو ہے اس کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے سکس کاؤنٹ ہم نے اسے کھینچنا ہے ٹھیک ہے اور ڈیل کے باری کلکلہ ادا کریں گے ٹھیک ہے نا تو کیسے کریں گے ایون سوڈ ٹھیک ہے تو آئین کے ساتھ جب ہم کریں گے تو ہم نے کیسے پڑھنے اسے اخفہ کیسے کرنے آئین ابھی میں لینڈ اس کے کچھ بھی نہیں کر رہے اب جسٹ اخفہ سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لینڈ 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 کاؤنٹ نہ کریں گے کتنی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایون سوڈ اور میں اس کا جو اخفہ وہ بھی لمبا کر رہی ہوں اگزیجریشن ہے اس میں تاکہ آپ لوگ کی سمجھ میں آئے کہ اخفہ کتنا کرنا ہے اخفہ کی لینڈ بہت کام کر دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے اخفہ کا جو کاؤنٹ ہوتا ہے کتنے کاؤنٹ ہوتا ہے میں نے بتایا ٹو کاؤنٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹو کاؤنٹس کو اگر آپ دوں لے کریں ایون اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کے ادا کیسے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی سانس میری شورٹ ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کو دیل باری کل کلا کریں گے دوبارہ کرتے ہیں سانس لمبی کھینچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں کیا رول ہوئے کہ ہم نے جب اس کو کھولا ہے آپ لوگوں کا سارے نوٹس ہیں کہیں لیے آپ وہ نکالیں نوٹس سے کریں اور نوٹس میں کیا میں نے یہ لکھا ہے کہ جب سین کھولا تو نون ساکی نے ملا اس کے بعد ہمارے پاس میم متحرک ملا تو نون میم کی آواز میں چلا گیا اور پھر میم مشدد ہو گیا تو ہم نے نون نہیں پڑھنا تو سین سین میم نہیں پڑھنا ہم نے تو سین میم پڑھنا ہے سین سین میم پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اسے کیسے دعا کریں گے تو سین تو سین میم تو سین یسین سین حیمیم 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 اچھا اس کو یہاں دو اخفہ آ رہے ہیں ایک باریک عائن کے بعد نون ساکن کے بعد سین ہے تو باریک آ رہے ہیں اور جب ہم نے سین کا نون ساکن دیکھا اس کے بعد قاف آ رہے ہیں تو موٹا اخفہ ہو گئے ٹھیک ہے عین سین قوف عفا آ خرمیں باری گدا کرنے گا ٹھیک ہے قوف نون نون ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ